اسلام علیکم ایم نومان ارشد آج ہم اے ون لائف سکل کے ٹاپک کو کور کرنے جا رہے ہیں بہت زکار کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بہت آسان لیکن جب ان کے سوالات آتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے آنسر کیسے کریں تو انہی میں سے آج ایک ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے اور اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے وہ ٹاپک ہے پولیس کے بارے میں تو بہت زکار آپ کے پاس کچھ پولیس کے مطلق قویسٹنز آجاتے ہیں تو اب کیوریس ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کا کس طرح سے آنسر کریں تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال آجاتا ہے What is the role of a police in a community The community میں پولیس کا کیا کردار ہوتا ہے The role of the police is to maintain law and order in a community پولیس کا کردار ہے کمیونٹی میں قانون نافذ کرنا Question number 2 Who do you call in an emergency situation To request police assistance کہ امرجنسی سیچویشن میں آپ کس طرح سے پولیس کی مدد حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں In an emergency situation You should call 911 کہ امرجنسی سیچویشن میں آپ 911 پر call کر کے پولیس کی مدد لے سکتے ہیں Question number 3 ہمارے پاس آجاتا ہے What do police officers wear as part of their uniform کہ police officers اپنے uniform کے طور پر کیا کچھ پہنتے ہیں تو اس کا آنسر ہوگا پولیس آفیسر typically wear uniform include their badge and a hat کہ پولیس آفیسر اپنا جو یونیفارم پہنتے ہیں اس کے ساتھ بیش لگاتے ہیں اور ساتھ میں وہ ہیٹ پہنتے ہیں جو کہ ان کے یونیفارم کا ایک حصہ ہوتا ہے Question number 4 How do police officers keep neighborhood safe کہ پولیس آفیسر کس طرح سے مخلے کو safe رکھ سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہوگا پولیس آفیسر patrol the neighborhoods and they also respond in an emergency situation کہ پولیس آفیسر کو محلے میں کوئی بھی جب emergency situation بنتی ہے تو اس کو فوری طور پر رسپونڈ کر کے محلے کو safe رکھا جا سکتا ہے Question number 5 ہے ہمارے پاس What should you do if you saw someone breaking the law تو اس کا جواب اب اس طرح سے کر سکتے ہیں If you witness someone breaking the law you should report it to police or you can also call to 911 کہ جب بھی آپ کسی کو قانون توڑتے ہوئے دیکھیں تو آپ پولیس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ پولیس کو 911 کے نمبر پر call کر سکتے ہیں Question number 6 ہے ہمارے پاس Name one quality a police officer should have کہ کوئی بھی ایک quality کے بارے میں بتائیں کہ پولیس آفیسر میں جو ہونی چاہیے تو اس کا آنسر ہوگا One important quality should police officer have and that is integrity کہ پولیس آفیسر میں ایک اہم quality ہونی چاہیے جو کہ ہے اس کی دیانت داری تو اس کو ایک دیانت دار ہونا چاہیے جو کہ محلے کے لیے جو کہ معاشرے کے لیے بہتر ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ Question number 7 پر چلتے ہیں تو ہمارے پاس Question number 7 ہے What are some example of situation where you should call 911 کہ ایسی کون سی situation ہوتی ہیں ایسی کون سے معاملات ہوتے ہیں جب آپ کو پولیس کو call کرنی چاہیے تو اس کا جواب بڑا ہی سیمپل سا بان سکتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ whenever you see someone breaking the law or if you see some suspicious activity you should report it to the police کہ جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کوئی قانون توڑا ہے یا پھر آپ کوئی مشکوک حرکت ہوتے ہوئے دیکھیں تو تب اس ٹائم آپ کو پولیس کو ریپورٹ کر دینا چاہیے Question number 8 ہو سکتا ہے How can police officer assist during an accident پولیس آفیسر ایک ایکسیڈنٹ کے دوران کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں پولیس آفیسر can help by managing the traffic and providing the medical aid کہ پولیس آفیسر جو traffic ہے اس کو manage کر کے اور اس کے ساتھ medical provide کر کے مدد کر سکتا ہے جب بھی اس طرح کا کوئی خادثہ پیش آ جاتا ہے جب بھی کوئی ایکسیڈنٹل situation ہو جاتی Question number 9 why it is important to follow the instructions of a police کہ کیوں یہ اتنا important ہے یہ اہم ہے کہ police کی instructions کو police کی ہدایت کو follow کرنا ان کی پیار بھی کرنا so it is extremely important to follow the instruction of police because of your own safety کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم police کی ہدایت پر عمل کریں کیونکہ یہ ہمارے اپنے لیے بہتر ہے ہمارے کیا مقصد ہوتا ہے so اس کا آپ آنسر کہہ سکتے ہیں the purpose of traffic police is to enforce traffic law کہ جو main مقصد ہے traffic police کا کہ traffic کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا موشے میں society میں جو traffic کے قوانین آتے ہیں ان کو نافذ کرنا یہ جو ہماری traffic police ہے اس کا مقصد ہوتا ہے question number 11 how can police officer assist someone who lost their way کہ police officer کسی ایسے انسان کی مدد کر سکتا ہے جو کہ اپنے رستے سے بھٹک گیا ہو تو اس کا answer بڑا سیمپل بن جاتا ہے کہ ایک police officer کسی بھی انسان کو جو اپنے رستے سے بھٹک گیا ہے اس کو ڈائریکشن دے کے اس کو رستہ بتا کر اس کی مدد کر سکتا question number 12 what do police officers use in order to communicate with each other کہ police officer ایک دوسرے کے رابطہ کر سکتے ہیں question number 13 how can you show respect to a police officer کہ police officer کو آپ کس طرح سے عزت دے سکتے ہیں تو اس کا جواب بھی بہت سیمپل ہے you can show respect to a police officer by being polite and follow their instructions تو اگر آپ ان کی ہدایات پر امند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو respect دے سکتے ہیں آپ ان کی عزت کرتے ہیں question number 14 what are some safety tips to remember when interacting with a police officer کہ ایسی کون سی بجاؤ کی تدابیر ہیں جن کو آپ یاد رکھنا ہوگا جب آپ کسی police officer کے ساتھ involve ہوتے ہیں تو اس کا جواب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرسکون رہیں اور اپنے ہاتھوں کو بلکل واضح رکھیں تا کہ آپ police officer کے ساتھ involve ہوتے ہوئے اپنی safety کو بہتر بنا سکے question number 15 آجاتا ہے ہمارے پاس who can you speak to if you have concern about بہیویئر آفا پولیس آفیس اگر آپ پولیس آفیس آفیس کے بہیویئر کو لے پریشان ہیں تو آپ کو کس سے بات کرنی چاہیے کہ کسی پولیس آفیس آفیس کا برطاؤ آپ کو اچھا نہیں لگا اس نے آپ کے ساتھ اچھے طریقے ساتھ نہیں کیا تو آپ کو کس کر اپنے بات کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو کہ پولیس کے ریلیٹڈ تھا اے ون لائف سکل کے مطلق مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک کیجئے اور سبسکرائب پیجئے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ